السلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تی کل ویڈیو میں دکھا رہی تھی کہ میں ڈائٹ کر رہی ہوں میں نے صرف دو خجور کھایا دکھا رہی ہے اتنے سارے فروٹ لے کے بیٹھی ہے گرین ٹی پتہ نہیں کیا 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 یہ پورا دن چبر 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 کرتے رہتی ہے بریانی کھا کبھی کوکی کھا کیا کیا کھا اور پھر بعد میں یہ دکھاتی ہے کہ میں صریف دو خجور کھا رہی ہوں تو پیٹارہ پلیز بند کر دے سبا کو کاپی کرنا بند کر دے بڑے بڑے یوٹیوبروں کو کاپی کرنا بند کر دے شرم نام کی تو تیرے اندر چیز نہیں ہے کیونکہ تیرہ اپنا تو کوئی ٹیلنٹ ہے نہیں اچھا اب دیکھو اس کو کہ بیٹی کی بیماری کو لے کے بار بار سیمپتی لے رہی ہے کہ تبیت خراب ہے تو دوا پلا رہی ہوں تو اپنے ہاتھ سے کھانا کلا رہی ہوں پیٹارہ جو تیرے جو سپورٹر بیٹھی ہے ایک جو تیری سپورٹر کا میٹر زیادہ ہے وہ بار بار بچوں پر بات کرتی ہے تو پھر یہاں سے بھی تھوڑا بہت پوائنٹ رکنا تو بنتا ہے اس کی طرح ہم گھٹیا تو نہیں ہے لیکن آپ پوائنٹ رکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے تُو دو دن پہلے والے ویڈیو میں دکھا رہی تھی جب تُو گیفٹ کھول رہی تھی تو باجو میں تُو نے بچی کو جس طرح سے شوٹ کی ہے نا ایسا لگ رہا ہے نا کہ تُو بچیوں کے ایسے گندے گندے ویڈیو بنا کے ہی ڈالر کمانا چاہتی ہے تو تُو ماں کبھی نہیں ہو سکتی ہے جس طرح سے تُو ان کو دکھاتی ہے نا کبھی نہ آتے ہوئے کبھی اس حالت میں جو کہ بہت ہی عجیب سی حالت تھی میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ماں اپنے بچوں کو اس طرح سے دکھائیں گی تو پھر بعد میں یہ کھانا کھلا کے دوائیاں پلا کے دکھانا ہے نا یہ ڈراما بند کر دے تو یہ تُو بار بار جو بچوں پہ کیمرہ لے کے جاتی ہے فوکس کرتی ہے جیسے کہ تیری سپورٹر نے بولا ہے بس اسی بات کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ یہ جو تُو کر رہی ہے نا یہ ہمیں صاف پتہ چلتا ہے ایک تو تُو ڈالر کی بھوکی ہے اور دوسرا ایک ہی بیٹی کو کیوں دکھاتی ہے بار بار صرف چھوٹی حالی کو کیوں دکھاتی ہے کہ تُو ایجاز کو خوش کرنا چاہتی ہے یا اس کو دکھانے کی کوشش کرتی ہے کیوں دکھاتی ہے تُو تو تھوڑی سی نا تیکھو شرم آنی چاہیے جس طرح تھے تُو بچی کا یوز کر رہی ہے نا تیکھو ڈوب کے مر جانا چاہیے تو پھر ہے نا تُو یہ جو کھانا کھلانے کا ڈراما کرتی ہے دوائیاں پھلانے کا ڈراما کرتی ہے یہ ڈراما کرنا تو تُو چھوڑ دیں ٹھیک ہے اگر کہ تُو بچوں کا خیال رکھتی نا تو وہ بچی اتنی بیمار ہوتی ہی نہیں جو کہ تیرے پاس میں بلکل بھی ٹیم نہیں ہے بچی کے لیے تُو بچوں کو کسی کے بھی گھر پہ چھوڑ دیتی ہے ٹھیک ہے بیٹی جات کو یہ آدھی رات کو جا کے وہاں سے لے کر آ رہی ہے جبکہ اسی کی جو ایک سپورٹر ہے اس نے ایک مدہ اٹھائی تھی کہ وقار نے کتنی بری طرح سے اس کی بیٹی کو پتہ نہیں میٹ اپ میٹ اپ کے ٹیم پہ دبوچا ہوا تھا پکڑا ہوا تھا اتنی ساری بائٹی پہ باتیں ہونے کے باوجود یہ عورتیں نہیں صدرتی ہے بھائی نہیں صدرتی ہے سوچو وقار تو ان کا رشتے دار ہے جب وہ بھروسے کے لائک نہیں ہے تو یہ کسی گہر کے اوپر کیسے بھروسہ کر سکتی ہے اب اس کو آپ لوگ پوزیٹیف وے ملو یا نیگیٹیف وے ملو لیکن اس میں اس کے بچوں کی ہی بھلائی کی میں بات کر رہی ہوں کہ اللہ نہ کرے کبھی کم زیادہ ہو جائے کوئی انسان ہاتھ ڈال دے گندہ کر دے بچے کو تو یہ کیا کریں ویسے تو ان کے گھر میں یہ سارا کچھ عام باتیں ہیں پرمپرہ ہے لیکن وقت کے ساتھ میں انسان کو تھوڑا تھوڑا کر کے سودر جانا چاہیے میں مانتی ہوں تم لوگ گھٹر کے کیڑے ہو لیکن اب اتب ایسا آ گیا ہے اب جرورت نہیں ہے نا گھٹر میں گرنے کی چلو تو تو ہائی گری ہوئی کم سے کم بچوں کو تو تیرے ایسا مت بنا تو تیکھو نا تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کبھی تو کس کے گھر پہ دو دن کے لئے چھوڑ دیتی ہے کبھی کس کے گھر پہ چھوڑ دیتی ہے کبھی ٹیوشن کلاس میں تو پورے دن رات کے لئے چھوڑ دیتی ہے تو تو کتی فکر کرتی ہے بچوں کا کتا خیال رکھتی ہے نا وہ تو ہمیں دیکھ رہے تو توڑی سی شرم کر بیٹی جات کو ہے نا لوگ اپنی آنکھوں سے اجھل نہیں ہونے دیتے دور نہیں ہونے دیتے اور اگر ٹیوشن کلاس میں ہے تو کونسی وہ تیرے جب رشتے داری بھروسے کے لائک نہیں ہے تو تو ان کے اوپر کیسے اتنا بھروسہ کر کے بنداز چھوڑ دیتی ہے کیا ان کے گھر میں لڑکے نہیں ہیں کیا ان کے گھر میں ایک بھی مرد نہیں ہے جو تو اتنا ہوشیاری کرتی ہے اور چھوڑ کے آ جاتی ہے آرام سے بیڑیانی کھا رہی ہے اور ڈرامے کر کر کے ایک دم سامنے تو اس کو رمضان کو بٹھا کے اس کے سامنے کھانا کھا رہی ہے وہ خوش ہو رہا ہے تجھے دیکھ کے تو خوش ہو رہی ہے اس کو دیکھ کے پھر گاڑی چلا رہی ہے دکھا رہی ہے کہ دیکھو میں نے رمضان کو پیچھے بٹھائی ہوں کیوں کیونکہ تیرے سپورٹر انہیں تجھے دھویا ہے اس کے لئے تُو نے رمضان کو اس ویڈیو میں پیچھے بٹھائی کہ آنیتہ بہت اچھی ویڈیو بناتی ہے تو دیکھ لے جو بولتے ہیں آواز ہوتی نا آواز جو سچ کے لئے اٹھتی ہے مجھ سے ہیں نا لوگوں کے گھر بچ جاتے ہیں پتہ نہیں آنیتہ کا بچیں گا کیونکہ وہ خلی دکھاوے کے لئے رمضان کو یہ ویڈیو میں پیچھے بٹھا دیئے باقی گھر میں تُو اس کو کس طرح سے یوز کرتی ہے دوسری بات کے بچوں کو کہیں پہ چھوڑتی ہے نا تو تھوڑا تھی نا ان پہ توجہ دیا کر کل کو تو تو اتنی بے شرم آئے کہ کل کو اگر کچھ اوچ نیچ ہو گئی نا تو تو وہ چیز بھی وائٹی پہ لے کے آئیں گی اور اس کے اوپر بھی ڈالر چھاپیں گی لکھ دی لانت ہے تیرے اوپر ویسے اس کی چھوٹی علی بیٹی کو پکچر وغیرہ ویڈیو وغیرہ بنانے کا کتنا شوق ہے نا جائرتی بات ہے جب ماں نماجی ہوتی ہے نا تو بچوں کو نماج پڑھنے کا شوق ہوتا ہے ماں جب دن رات لیفٹک لگاتی ہے تو بچوں کو لیفٹک لگانے کا شوق ہوتا ہے جب ماں دن رات پچھریں کلیک کرتی ہے تو بچوں کو پچھریں کلیک کرنے کا شوق ہوتا ہے وہ بول رہی ہے میری پچھر نکالو تو بچے جو بھی حرکت کرتے ہیں نا تو ماں باپ کی تربیت نجر آتی ہے جو کہ پیٹارہ کے اوپر تو اس چیز کے لیے بھی لانت ہے اس کا لارڈ کہاں تلق ہے بتاؤں بچے لوگ کے لیے کہ مجھے اس کو ٹیوشن نہیں بھیجنا تھا بس اتنا ہی لارڈ کہ بیمار ہوئے کچھ ہوا نا تو ان کو ٹیوشن نہیں بھیجنا اسکول نہیں بھیجنا بس یہی تلق لارڈ اور بول رہی ہے کہ میں نے آیت کے بالوال بنا لیے اب آپ لوگ خود بتاؤ کہ یہ عورت گلاس پانی بھی بھر کے پیتی ہے تو کیمرہ موہ پہ رکھتی ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے پانی بھر کے پی رہی ہوں اتنا بڑا دنیا پہ میں آیسان کر رہی ہوں اور یہ بچے کو ریڈی کریں گی بالوال بنایں گی تیار کریں گی تو دکھائیں گی نہیں اگر نہیں دکھانے والی ماں ہوتی تو بچے کا کھانا بھی نہیں دکھاتی بتاؤں رہی ہے دیکھو اتنی سی روٹی کھائی ہے تو تیرے ہی وجہ سے اتنی سی روٹی کھائی ہے تو دھیان دیتی بچوں پہ تو ایسی دردشہ نہیں ہوتی اور بے شرم کی طرح بول رہی ہے آیت تیبہ بڑی ہو گئی ہے تیبہ اپنے ہاتھ سے ہی تیار ہو جاتی ہے ارے بھئی تیبہ کو تو بڑے ہوئے ایک دیڑ سال ہو گیا ہے جب ماں اپنے عیاشوں میں لگے رہیں گی تو بچے جلدی بڑے ہو ہی جائیں گے آپ لوگوں کو خود کو یاد ہوگا شادی میں فنکشن میں تیبہ اپنے ہاتھ سے تیار ہو رہی ہے کتنا ٹائم ہو گیا ہے کم سے کم میں ایک دیڑ سال ہونے کو آ گیا ہے ہر جگہ پہ یہی دکھاتی ہے کہ تیبہ اپنے ہاتھ سے تیار ہو گئی تیبہ نے اپنے ہاتھ سے میک اپ کر لیا تیبہ بلکہ آیت کو بھی تیار کر دیتی ہے بہت جلدی بڑی ہو گئی کیوں کیونکہ ان کی پٹارہ کے پاس میں ٹائم ہی نہیں ہوتا بچوں کے لیے اس کو خود کو تیار کرنے سے اوپر سے لے کے نیچے تلہ کیمرے میں دکھانے سے ہی فرصت نہیں رہتی ہے اور آکے بے شرم کی طرح بتاتی بھی ہے کہ تیبہ اپنے ہاتھ سے ہی تیار ہو گئی تیبہ بڑی ہو گئی لقد ہی لانت ہے تیرے اوپر باقی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو بھی گند کرتی ہے جو بھی شوق اپنی آیاشیں پورے کرتی ہے تو نام کسی نہ کسی کے اوپر جرور ڈالتی ہے حالانکہ اس سے نہ تھوڑی تھی گلتی ہو گئی پہلے یہ گھر دیکھنے کے لیے گئی پہلے اس نے گونچو اور اپنے بیٹے کا نام ڈال دی کہ لوگ چاہتے ہیں گھر چینج کریں پھر بعد میں اس نے یہلا ویڈیو بنائی اور اس میں بول رہی ہے کہ امہ سے بات ہوئی امہ نے بہت ٹینشن مطلب جاہیر کیا کہ بھئی تمہارے گھر میں تو توفان آ گیا پانی بہ گیا گھر بہ جائیں گا موٹی تو بھی بہ جائیں گی جلدی لگھر چینج کر دے اتنے ٹائم میں امہ اس کو یاد نہیں آئی اتنے ٹائم سے امہ سے بات نہیں ہوئی اچھا برا دن گیا تیوار گئے آیاشیاں کی پاٹیاں کی بڑے منائی پتہ نہیں کیا کیا امہ کی یاد آئی ہی نہیں اس کو اب اس کو گھر چینج کرنا ہے تو کسی نہ کسی کا نام ڈالنا ہے تو ایک جو امہ ہے نا اس کی وہ امہ اس کے لیے نا ایک کو ڈھول ہے ڈھول کی طرح جب مرجی آتا ہے امہ کو بجا کے نکل جاتی ہے اتنی کوئی ہے بے شرم عورت ہے تو امہ کا نام ڈال دی کہ امہ نے بولی ہے کہ گھر چینج کرو امہ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی ویسے اس کی امہ وہاں پہ کتنے اچھے سے رہ رہی ہے یہی بات سے پتہ چلتا ہے کیونکہ جب اس کی امہ پٹھارا کے پاس میں تھی تو اس کے پاس میں نہ فون تھا نہ سیم تھا کچھ بھی نہیں تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب یہ امہ کو گاؤں بھیج رہی تھی تو اس نے ٹرین میں بٹھائی تھی امہ کو تو امہ جب گاؤں پہنچی تھی تو اس نے بتائی تھی کہ میرے پاس میں سیم نہیں تھا اب میں سیم ڈالواؤں گی ایتھے بولی تھی لیکن پھر پٹھارا نے نہیں ڈالوانے دی اور پٹھارا نے بھی بولی تھی کہ جو ساتھ میں سیٹ والا ایک بھائی ہے نا بھائی اس کا میں نے نمبر لے کے آئی ہوں اس کو کال کر کر کے نا میں امہ کا حال چل لے رہی ہوں امہ کہاں پہنچی کہاں نہیں پہنچی حالانکہ فونوں تو نہیں کیوئیں گی جائر تھی باتیں جھوٹ بولتی ہے تو اب دیکھو کہ یہاں پہ جب اس کی ماں تھی نا تو اس کے پاس میں سیم نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ وہ کسی سے بات کرنا اللاؤڈ نہیں تھا اس کے پاس میں رہ کے یہ کسی سے بات نہیں کرنے دیتی تھی لیکن وہاں پہ ہے نا تو امہ کو سلمہ نے سیم وغیرہ بھی ڈال کے دیئے آجادی بھی ہے کہ وہ ہر کسی سے بات کر لے اس کے لئے اس نے پیٹارا سے بات پی حالانکہ اتنے دن میں کبھی بھی نہیں آیا یہ میسیج یہ ویڈیو کہ امہ سے بات ہو گئی ہے لیکن ہاں گھر چینج کرنے کے ٹائم پہ نا ویڈیو آ گیا کہ امہ سے بات ہو گئی ہے واہ پیٹارا واہ بھائی ہمیں پتا ہے کہ تجھے گھر چینج کرنا ہے ٹھیک ہے اور تجھے مشٹ چینج کرنا ہی کرنا ہے تو اس میں امہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں تھی اگر کہ سچ میں تیری ماں کا جو دیل ہے نا کہ تُو گھر چینج کرنا بن کرے تُو فیضل کھرچہ کرنا بن کرے تُو پیسوں کو سیوینگ کرے بچوں کے لئے رکھے کوئی بیدنیس کرے کیونکہ چینل کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے دیکھ لے تیرے ویوز کہاں جا رہے ہیں یہ سب تیری سوچ ماں کی ہے جو تُو بتا رہی ہے نا وہ سوچ نہیں ہے تیری ماں کی بلکہ تیری ماں سے پتہ نہیں تیری بات بھی ہوئی ہے کہ نہیں بس ماں کا نام ڈال دینا ہے بہت شرم والی بات ہے کہ تُو ہر چیز میں اپنی ماں کو یوز کرتی ہے لانت ہے تیرے اوپر باقی دوسری بات یہ دیکھو کہ اس نے بولی کہ کوثر کے ادھر پہ دعوت ہے کوثر نے کل رات سے ہی دعوت دیکھے گئی ہے اچھا کوثر کے ادھر اگر اس کی دعوت تھی بلکہ مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا چھلہ ہوا تھا تو کوثر کی دعوت ان لوگوں کو کرنا چیئے تھا جیسے ہی اپنے مہمانوں کو ہوتلوں میں لے کے جاتی ہے ٹھوسانے کے لیے یہ چاہتی تو چھوٹی سی سیلیبریشن کر سکتی تھی کوثر کو لے کے جا کے کئی ہوتل میں کھانا وانا کھلاتی اور اس کو کوئی فلاور وغیرہ دیتے اس کا ڈے ایک دم سپیشل بناتے لیکن یہ موٹی خودی وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے پہنچ گئی اچھا یہ کون سا چالیس دن ہوا تھا کون سا چھلہ تھا کہ ایک اثر تین دن سے وہی کپڑوں میں نجر آ رہی ہے مطلب وہ چالیس دن کا پانی نہا کے پھر اس نے کپڑے وپڑے نہیں چینج کی نوے کپڑے نہیں پہنی ہم لوگوں کے ادھر ہوتا ہے جب چالیس دن ہوتے تو بھلے ہی پہلا بچہ ہو یا پانچوہ بچہ ہو تو کرتے ہیں تیار ہوتے اچھے سے پھر دو رکھا شکرانہ کی نماز ادا کرتے ہیں جو لوگ مزار پہ جاتے ہیں وہاں پہ بچے کو لے کے جاتے ہیں جو لوگ نہیں جاتے ہیں وہ صدقہ نکال خیرات نکال گریبوں میں تقسیم کرنا یہ سارا کچھ بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں نجر آیا یہاں پہ یہ نجر آیا کہ پٹارا کا چھلہ تھا کوسر نے دعوت کی اور پٹارا موٹی جا کے بریانے ٹھوس کے آگئی یہ تھا یہاں پہ تو پٹارا یہ کون تھا چھلہ تھا جس میں کوسر نہ آئی ہی نہیں کوسر نے کپڑے ہی نہیں چینج کی اور چھلہ ہوتا بھی ہے تو اس کا پانی نلانے کے لیے لڑکی اکیلے ہی خود ہی نہیں نہ لیتی ہے کوئی نہ کوئی نلانے کے لیے آتا ہے مطلب کہ وہ بولتے ایک رسم ہوتی ہے کہ عورت کے سر پہ مگا بھر کے ڈالا جاتا ہے پھر اس کا تھال نکالا جاتا ہے جو بھی مگا ڈالنے کے لیے آئیں گا جیسے دائی ماں ہو جاتی ہے تو ان کو پھر وہ ساری چیزیں دیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں ان کو کپڑا وغیرہ دیتے ہیں اپنی خوشی سے جو بھی کرنا چاہے وہ کرتے ہیں اس طرح سے چھلہ ہوتا ہے بچے کو بھی نئے کپڑے پینائے جاتے ہیں پہلی باہر اس کو گھر سے باہر نکال لیں حالا جو رسم ہوتی ہے تو وہ حصاف سے نئے کپڑے پینائے جاتے ہیں پھر کئی نہ کئی ان کو لے کے جایا جاتا ہے نماز پڑی جاتی ہے بچے کو بھی جا نماز پہ سزدہ کروایا جاتا ہے جیسے اس کو سر لگایا جاتا ہے جیسے بڑے لوگ کرتے ہیں نا بچے بچےوں کر آیا جاتا ہے پتہ نہیں یہ کون اس نے چھلا کی لیکن اگر پٹارا کا چھلا ہوتا نا تو پھر تو بھائی باتی کچھ اور ہوتی خوب تیار ہوتی مہمانوں کو بلاتی کھانا مانا کرتی بچے کو تیار کرتی کئی پاٹی پہ لے کے جاتی بلون وغیرہ لگا کے پورا گھر تیار کرتے کیک کٹتے سب کو جمع کرتے بہت انگامہ کرتے لیکن کیا کرے نا کوسر کا تھا اس کے لیے موٹی خودی بریانی کھانے پہنچ گئی ویسے گونچو گیا تھا وہاں پہ گونچو نے جا کے بریانی بنایا اب جاہر تھی بات ہے کہ اس کو گالیاں بھی تو کھلوانی ہے نا کہ دیکھو پٹارا کے لیے کوئی کام نہیں کرتا ہے وہاں پہ جا کے کسر کے لیے کام کرتا ہے کسر کے ہاتھ بٹھاتا ہے تو بھائی یہ بھی تو دیکھو کہ کسر کے پاس میں کوئی نوکر نہیں ہے بچہ سمالنا اور اتنا سب پکانا اور وہ بھی ایسی موٹی سنڈی کے لیے اکیلے عورت کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس نے جان بوچ کے وہاں پہ بھیجی تھی یہ چاہتی نا تو انیتا اور وہ جو دوسری ہے نا حلیمہ وہ دونوں مل کے پکا سکتے تھے لیکن اس نے جان بوچ کے گونچو کو بھیجی تھی تاکہ اس کو سمپتی ملے کیونکہ یہ سارے گیم ہے نا یہ کرتے رہتی ہے اور لوگ بے وپو پہنچ بھی جاتے گونچو کے کمنٹ میں اس کو گالیاں دینے بھئی یہ تو سوچو تم لوگ کہ پٹارا کی مرجی کے بینہ وہ ٹائلٹ بھی نہیں جاتا ہے تو وہ وہاں پہ گیا ہے نا اگر کھانا بنانے تو پٹارا کو نا اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں چاہیے ہوگا کیونکہ یہ جو کالا پیلا ہے نا اس کے اوپر پٹارا بہت ویسواس رکھتی ہے اور وہ کاؤسر کے اوپر بھروسہ نہیں کرتی ہے اس کو لگتا ہے کہ کاؤسر ہے نا کچھ کر کے نا اس کو کھلا دیں گی اس کے لئے وہ زیادہ تر ہے نا کاؤسر کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتی ہے وہ دکھاتی تو ہے ویڈیو میں لیکن نہیں کھاتی ہے اب اس کے اوپر آپ لوگ ویسواس کرو یا مت کرو کیونکہ اس کو ہے نا یہ سب چیزوں کا بہت ڈر رہتا ہے اس کے لئے اس نے گونچو کے ہاتھ سے کھانا بنوائی اور کھائی اور آپ لوگوں کو بلکہ اب یہ ڈیمانڈ کرنا چھئے کہ سارے نوکر پٹارا نکال دے اور خود اور پٹارا اور گونچو مل کے گھر کے سارے کام کرے ٹھیک ہے کیونکہ گونچو کو جب سب کام آتا ہے کھانا وانا تب بنا لیتا ہے جو کہ بڑی شرم کی بات ہے چاہتی پٹارا تو خود بھی جا کے ہاتھ لگا سکتی تھی لیکن نہیں بھئی یہ تو بہت بڑی کام چور ہے یہ نہیں کام کو ہاتھ لگائیں گی بلکہ گونچو نے اگر کروا دیا ہے تو اس کو بھی گالیاں کھلوار یہ لانتی عورت تو اب ہے نا گونچو کو گالی دینے کی بجائی یہ ڈیمانڈ کرو کہ سارے نوکر نکالو اور گونچو گھر کا کام کرے جیسے وہ شروع میں کرتا تھا جب اس کا چینل نہیں تھا اور پٹارا ہے نا اپنا ہاتھ بٹائے گونچو کو جو کہ یہ پہلے نہیں بٹاتی تھی لیکن آپ چاہیے کہ یہ گونچو کا ہاتھ بٹائے اور نوکر وغیرہ نکالے تم لوگ گالی دے رہے ہو جا کے یہ تو دیکھو کہ پٹارا کے پاس میں کتنے نوکر ہے اور اس کوسر کے پاس میں کوئی بھی نہیں ہے تو تھوڑا سی نا تم لوگ شرم کرو دے شرم کام چور وہاں جا کے پکٹ کٹ اس کے بھی آ رہی ہے بھر بھر کے لے کے بھی آ رہی ہے پھر گالی بھی کوسر کو ہی دے رہے کمال ہے بھئی اس کی آڈینس کی بھی باقی پٹارا کتنا پری پلین ڈراما کرتی ہے نا وہ آپ لوگ جا کے میرے کلیپ والا چینل ہے نا وہاں پہ جا کے دیکھ لینا کہ یہ گاڑی میں کس کو کس کو لے کے آئی انیتا کو لے کے آئی اور اس کا جو فیوریٹ آج کل جو بنا ہوا ہے رمضان اس کو لے کر آئی پھر یہ گاڑی میں سے اتر کے جب گھر میں انٹری کر رہی تھی تو کیا دکھا وہاں پہ کہ گونچو دروازہ کھول رہا ہے اور پھر یہ سلام کر رہی ہے انٹری کر رہی ہے تو بھائی سمجھ نہیں آیا کہ جب سب ساتھ میں آئے تھے تو وہ رمضان پہلے ہی گھر میں کیسے پہنچ گیا مطلب وہ گیا دروازہ ٹھوکا پھر وہ گھر کے اندر گیا پھر اتنے بولا رول کیمرہ ایکشن چلو ایکٹنگ کرو پری پلینڈ سارا ڈراما کرو کیونکہ سب ہی کو پتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہے نا ڈراما کرتی ہے ایسا نہیں ہے کہ جو بلوگنگ ہوتی ہے نا وہ نیچرل ہوتی ہے جو کہ پٹارہ بلکل بھی نہیں کرتی ہے یہ اسکریپ کے حساب سے بلوگنگ کرتی ہے تو وہ کلیپ آپ لوگ جا کے میرے چینل پہ جرور دیکھنا اس کا لنک ہے نا میں کمنٹ میں پین کر دوں گی تو وہ کلیپ جا کے دیکھ لینا مطلب کے حد ہوتی ہے جاہر سی بات ہے گھر میں کوئی اور بھی بندہ ہے جو کہ کسر کا ہزبینڈ ہے شاید ہے نا تب ہی تو پہلے اس کو رمضان کو بھیجا گیا کہ چلو بھائی سب جنے چھوپ جاؤ چلو سب جنے ایک دم اپنے اپنی جگہ پر سیٹ ہو جاؤ پھر بعد میں دروازہ کھولوں گا پھر پٹارہ سامنے سے آئیں گی سلام کریں گی پھر ہم گھر میں گھسیں گے پھر ہم بچے کو اٹھائیں گے جو کہ بچہ سوہ مہینے کا ہے اتنی جلدی کیسے گردن پکڑ لیا میرے سمجھ ہی نہیں آرہا کہ بچہ ہے یا ٹوئ ہے یہ تو سیلیکون بیبی ہے سمجھ کے باہر آ رہے میں کوئی ایسا لگتا ہے نا کبھی کبھار ایک دو منٹ کے لیے بچہ آ جاتا ہے باقی پٹارہ نے اس ویڈیو میں دکھائی نا تو ساف لگ رہا تھا کہ سیلیکون بیبی ہے ورنہ سوہ مہینے میں بچہ اتنی جلدی گردن نہیں پکڑ لیتا ہے جیس طرح سے پٹارہ نے بچے کو پکڑی تھی نا تو اس سے تو بچے کی حسلی اکھڑ جاتی گردن ہی بلکہ یہ توڑ دیتی بچے کی جیس طرح سے اس نے پکڑی تھی تو سوہ مہینے کے بچے کو ایسے نہیں پکڑا جاتا ہے تو ساف مہا پہ لگ رہا ہے کہ سیلیکون بیبی یہ نقلی بچہ ہے اگر کہ اس کے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہوتا جو چھپانے والی بات ہے تو اسی کے ساتھ رمجان بھی انٹری کرتا ہے لوگ جاتے سیدھے سے دروازہ ٹھوکتے اور گونچو دروازہ کھولتا اور یہ بھی دیکھو نا انیتا اور رمجان بھی اسی کے ساتھ میں آئے ہے مطلب کہ کوئی بھی نہیں تھا کھوچر کا ہاتھ بٹانے کے لیے کھانا بنانے کے ٹائم پہ اچھا چلے وہ بات کو تو خیر کر چکے تو یہ سیدھے سے دروازہ ٹھوکتی وہ دروازہ کھولتا پھر یہ گھر میں انٹری کرتی جائر تھی بات ہے پری پلانڈ کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی کو چھپانا تھا تو پٹارہ جرور بتانا کہ کوسر کے گھر میں کون تھا جو تجھے پہلے رمضان کو بھیجنا پڑا کہ چلو بھائی سب جنہیں ریڈی ہو جاؤ یہ کیمرہ لے کے گھوس رہی ہے تو یہ بات کا جواب جرور دینا اپنی آڈینس کو اور ایک بات کے اوپر آپ لوگوں نے دھیان دیا ہوگا کہ پٹارہ جب بھی کوسر کے گھر پہ جاتی ہے ایک ایک چیز کی چھان بچھان کرتے رہتی ہے ہگیز کتے کی لائے یہ کیوں لائے یہ کتے کا آئے یہ کب لائے جیسے ساس نہیں ہوتی ہے جو تھوڑی بہت جلککڑی ساس ہوتی ہے ہر چیز کی پنچائت کرتی ہے سیم ویسے کر رہی تھی ہمیشہ یہ یہی کرتی ہے جب بھی کوسر کے گھر پہ جائیں گی کیا خریدے کیا نہیں خریدے کیا نوال آئے کتنے کا لائے سب پستی ہے بے شرم عورت ایسے ایک بات تو میں مانتی ہوں کہ کوسر کے گھر میں اور بھی کوئی ہوتا ہے جب بھی یہ کیمرہ لے کے پہلی اینٹری کوسر کے اوپر کرتی ہے تو کوسر تھوڑی تھی ڈری ہوئی نجر آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی کو کو کوئی دکھ نہیں جائے کسی کی پول نہ کھل جائے یہ چیچ کا نہ ڈر نجر آتا ہے کوسر کے چہرے پہ بہت سے بیٹھا رہا ہے تو کچھ کام نہیں کی وہاں پہ جا کے کھلی ایک وہ رائتے کی طرح ایک وہ کھوٹی دو بار ایسے تھاپ تھاپ کاری ہو گیا اس کا کام پھر بعد میں آئی دستر بچھا کے بیٹھ گئی بلتی ہے اب میں نہیں اٹھوں گی اب میں کچھ نہیں کروں گی میں نے دستر بچھا دیا تو ایسے بھی کون سا کچھ کرتی ہے کوسر کے گھر پہ بھی جائیں گی تو تو کھانا کھاتے رہتی ہے کوسر بیٹھ رہتی ہے تیرے گھر پہ اگر کوسر آ گئی کبھی غلطی سے کھانا کھانے تو ابھی تو سب سے پہلا کھانا کھانے بیٹھ رہتی ہے اور جتار ہی تو ایسے جیسے پورا کامی اس نے کی ہے موٹی سنڈی نے اور کوسر کے بچے کو کیسے کونٹینٹ کی طرح یوز کرتی ہے تھمنیل پہ اپنا پچھر کم کوسر کا اس کے بچے کی پچھر زیادہ لگاتی ہے پھر بولتی ہے میں میری محنت تے آگے آئی ہوں دیکھتا ہے پٹارا کس کے کندوں پہ چڑھ چڑھ کے آگے آ رہی ہے کس کے کندوں پہ چڑھ چڑھ کے ویوز کھا رہی ہے وہ دیکھتا ہے ہمیں آئی بڑی تو اپنی محنت تے آگے آ رہی کیا ہے تیری محنت بات یہی تو کیوں گئی ہوں فروٹ کھا لی ہوں اب چلی دوترے کے ادھر کھانا کھانے بریانی اچھی بنیے تھوڑا تھی گاڑی چلا لی یہ تیرے کونٹینٹ لکھ دی لانت ہے تیرے کونٹینٹ کے اوپر ویسے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ کسر کبھی بھی پریگنٹ تھی ہی نہیں کسر کی یہ والی پچھر دیکھو اس کے اندر بھی کسر پریگنٹ لگی رہی ہے اور جب کسر چل رہی تھی تو وہ اپنے پیٹ پہ اسی طرح سے ڈپٹہ دار رہی تھی جب وہ پریگنٹ ہونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی وہ کلیپ بھی میں لگاؤں گی وہاں پہ تو وہ کلیپ بھی آپ لوگ جا کے جرور دیکھنا بھئی یہ تو پریگنٹسی کا بہت بڑا لوگوں نے ڈراما کیے جھوڑ بولے کیونکہ کسر تو آج بھی نائن مانت پریگنٹ ہی دیکھ رہی ہے اور جب ڈیلیوری ہوئی تھی تو ایسا دیکھ رہا تھا کہ پیٹ ہی نہیں بلکل ہی نہیں ہے ختم ہی ہو گیا ڈیریکل ہی ختم ہو گیا تھا اب اچانک سے اتنا بڑا پیٹ مطلب کہ وہ ٹیم پہ پیٹ کو بھان دیا گیا تھا تاکہ چھوٹا دیکھے مطلب کیا ڈرامے چل رہے پیٹارا کتنا کونٹینٹ کے لیے گریں گی ڈالر کے لیے کتنا گریں گی لکھ دی لانا تے بھئی تیرے اوپر تو کسر کو دیکھو گے تو صاف نجر آ رہا ہے جیسے وہ پریگنٹ ابھی بھی ہے مطلب کہ وہ ٹیم پہ جو ڈرامہ چل رہا تھا کہ اس کا پیٹ ایکچولی میں احصہ ہی ہے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے یا بعد میں یہ پریگنٹ ہوئی ہے اور بچہ ان لوگوں نے پہلے ہی دکھا دیئے کیا چل رہا ہے میرے تو نہیں سمجھ آ رہی خیر چلے اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں ویڈیو کسی لوگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ